بسم اللہ و السلام و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں صاحب زادہ میاں محمد عمر بخش سجادہ نشین مرکزی دربار علیہ کھڑی شریف آج کی قسط تذکرہ مشایخ دربار علیہ کھڑی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام آباب کی خدمت میں حاضر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر دمڑی وری سرکار کے خلیفہ مجاز حضرت میاں جللہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا ذکر آپ سے کیا تھا اور یوں ہی آج کی قسط کے اندر ہم دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالی کے ایک اور خلیفہ مجاز حضرت میاں مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا مختصر ذکر آپ سے کریں گے لیکن اس سے قبل میری آپ تمام دوستوز یہ گزارش ہوگی کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ کھڑی شریف اوفیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو نشریات ہیں جو پروگرامز ہیں آپ اسے باخبر رہ سکیں ناظرین یوں ہی میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ یہ ہمارا واحد چینل ہے یہ واحد پلیٹ فوم ہے جہاں سے دمڑی وری سرکار رحمت اللہ تعالی لے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے اور مشایخی درباری یہ کھڑی شریف کے حوالہ سے مستند معلومات فرہام کی جاتی ہے لہٰذا آپ ہماری ان ویڈیوز کو زیلہ سے زیلہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ اس کا حصہ بن سکیں ناظرین حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے ایک عظیم اللہ کے کامل ولی اور بزرگ گزرے ہیں آپ کا تعلق ازاد کشمیر اور بالخصوص زلہ میرپور سے تھا آپ دمڑی ولی سرکار رحمت اللہ تعالی لے کی خدمت ایک دس میں حاضر ہوئے اور آپ سے آپ نے آ کر بیعت لی ناظرین میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ بہت عرصہ آپ اپنے مرشد یعنی دمڑی ولی سرکار کی خدمت ایک دس میں رہے اور پھر یوں ہی آپ درجہ کمال کو پہنچے اور منصب ولایت پر آپ فائز ہوئے ناظرین میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بظاہر آپ کی جو صورت تھی آپ کا جو لباس تھا وہ قلندرانہ تھا اور یوں ہی پھر آپ چونکہ دمڑی ولی سرکار بھی مجزوبانہ کیفیت تھی اور یوں ہی پھر آپ کے حوالے سے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ فنافی شیخ کے مرتبہ اور مقام پر آپ فائز تھے ناظرین حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے پشم کا لباس پہنتے اور ہمہ وقت آپ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشہور رہتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک خلیفہ اور خادم تھے جن کا نام حضرت میاں میدو رحمت اللہ تعالی لے تھا جن کا یہ معمول تھا کہ آپ دن بھر شہر میں جا کر گدا کیا کرتے ہیں یعنی کہ لنگر وہاں سے کٹھا کرتے ہیں کھانے کے لیے اور شام کو آ کر آپ حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے کی خدمت اکدس میں پیش فرماتے ہیں ناظرین اس لنگر میں سے حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے جو خوشک ٹکڑے ہوتے وہ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں اور باقی کا جو لنگر ہے وہ آپ تقسیم فرما دیا کرتے ہیں ناظرین ایک مرتبہ کا آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک مقام سے گزر ہوا اور آپ نے وہاں ایک زہریلہ سامپ دیکھا جب آپ کی نظر اس زہریلہ سامپ پر پڑی تو آپ نے اس کو اٹھا کر کھا لیا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو کھا لیا تو اپنے خادم حضرت میاں میدو رحمت اللہ تعالی لے سے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی امدہ اور بہت ہی لذیذ گندلے میں نے تناول فرمائی ہیں جاؤ میرے لیے اور گندلوں کا بندوبست کر کے لاؤ ناظرین جب حضرت میاں میدو رحمت اللہ تعالی لے نے حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے کا یہ عمل اور پھر ان کی یہ بات سنی تو آپ نے حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے سے ارز کیا کہ حضور یہ گندلے لانا میسر کرنا اور ان کو کھانا یہ آپ ہی کا کمال ہے مجھ نہ چیز اور مجھ فقیر کے باس کی بات نہیں ہے ناظرین یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو بیشتر کرامات کا ذکر حضرت عارف کامل حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے نے اپنی کتاب تذکر مکیمی کے اندر کیا اور یہ مجذوبانہ چونکہ آپ کی کیفیت تھی اور ان مجذوبوں کے متعلق میاں صاحب صحف ملوک میں یوں فرماتے ہیں کہ باروں دسن میلے کالے اندر آب حیاتی ہونٹ سکے ترہایاں وانگر جان ندی وچناتی واؤ وانگ پھرن سب ملکی ہرگز نظر نہ آمن چھپ رین کستوری وانگوں پھر خشبوت دھماون ناظرین حضرت میاں فیض بخص صاحب رحمت اللہ تعالی لے جو قادری سلسلے کے ایک عظیم بزرگ ہوئے ہیں آپ بھی حضرت میاں حجی بگا شہر رحمت اللہ تعالی لے کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے آپ کا مزار اکدس گجر خان میں ہے ان کو حضرت سائن غلام محمد رحمت اللہ تعالی لے یعنی کہ میاں صاحب کے مرشد رحمت اللہ تعالی لے نے آ کر بیان کیا کہ انہیں ایک دفعہ تب چہارم یعنی کہ بخار میں وہ مقتلا ہو گئے اور شدید بیمار ہوئے اور بہت مایوسی ہوئی تو آپ حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے جب آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ مراقبے میں تھے آپ نے سر نہ اٹھایا توجہ نہ کی تو حضرت سائن جی وہاں سے مایوس ہو کر جب جانے لگے تو حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے نے اپنا سر اکدس اٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں شفاہ دے دی ہے تمہارا تب چہارم جو بیماری ہے اس کو ہم نے دور کر دیا ہے اللہ کے فضل سے تو ناظرین یوں ہی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے نے آپ کی بہت سی قرامات لکھی ہیں بلکہ اپنے والد محترم حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالی لے کے حوالہ سے بھی ایک واقعہ لکھا ہے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والد گرامی دربار یا یہ کھڑی شریف سے میرپور کی جانب تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مرید نے آ کر آپ کو روغن پیش کیا یعنی کہ گھی پیش کیا آپ جب میرپور پہنچے تو آپ کی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ اکتس میں حاضر ہوا جائے تو آپ وہاں پر حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی جب خدمت اکتس اور ان کے دربار پر حاضر ہوئے تو آپ نے وہ روغن جو راستے میں ایک مرید نے آپ کو دیا آپ نے وہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی خدمت اکتس میں پیش فرما دیا ناظرین وہ روغن جب حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وصول کیا اور قبول فرمایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے لنگر میں روغن کم تھا لیکن شمس الدین تم ہمارے لنگر میں روغن لے کر آئے ہو لہٰذا ہم نے آج سے آپ کو فقر کی طریقہ دیا یوں حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے ناظرین حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کی مراد بر نہ آتی ہو تو وہ ان کی روح کے احسان سواب کے لیے میٹھی روٹیاں اور گھی وہ کسی غریب اور مستحق شخص کو تقسیم کر دے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرے تو اس کی وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہوگی اور حال ہو ناظرین حضرت مستان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شمار جو ہے وہ دمڑی والی سرکار کے ان نو خلفاء کے جن کا ہمنام آپ کو پہلے بتا چکے ان میں سے ہوتا ہے آپ کی بے شمار کرامات موجود ہیں اور یہیں زلہ میرپور کے اندر آپ کا مزار مبارک موجود ہے الحمدللہ اس ناچیز کو بھی آپ کے مزار اقدس پر متعدد بار حاضری کا شرق بھی حاصل ہوا ہے تو ناظرین آج کی ہماری جو قسط ہے ہم اس کا یہیں اختتام کریں گے آج کے سیگمنٹ کے حوالے سے اگر کہیں کوئی ابحام ہو کوئی سوال ہو تو آپ کے پاس ہمارا ووٹس ایپ نمبر موجود ہے آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں ناظرین ہماری جو آئندہ آنے والی جو قسط ہوگی اس میں بھی ہم اسی طرح مختصر دمڑی والی سرکار کے خلفاء کا تعریف آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد واپس ہم دمڑی والی سرکار کے ذکر کی طرف آئیں گے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے حریف شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ پا خبر رہ سکیں